بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ جی تو دوستو میں موجود ہوں پشاور موٹر وے پر غازی انٹرچین سے پہلے یہ ایک عارضی سا قیام و تاعم کا ایریا انہوں نے مقصود کی ہے تو ولاق لگانے کا بنیادی مقصد یہ ہے دوستو کہ موٹر وے انتظامیہ کی توجہ اس طرف مربوز کروانی کے دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد قیام و تاعم اگر لاور سے آئے تو آخری قیام و تاعم ہے اس کے بعد پشاور کے پاس کئی انٹرچینج کے پاس قیام و تاعم آتا ہے تو آپ خود سوچئے کہ اسلام آباد قیام و تاعم ایریا سے ہم نکلتے ہیں تو پشاور تک رستے میں کوئی مسجد نہیں ہے کوئی ٹوائلٹ نہیں ہے کوئی یعنی مارٹ وغیرہ نہیں ہے تو کتنی ضروری چیز ہے یہ قیام و تاعم دوستو کہ موڈر وے انتظامیہ کو چاہیے کہ اس عرضی قیام و تاعم کو ختم کر کے ادھر ایک پراپر سرورز زہریہ بنایا جائے جس میں ایک اچھا مارٹ ہو ٹک شاپس ہو کوئی کھانے پینے کے ریسٹورنٹ ہو اور ایک بڑی مسجد ہونی چاہیے کیونکہ ہم بھی پشلی دفعہ بھی آئے تھے پشاور سے تو رشکے ہی انٹرچینج پہ قیام و تاعم سروز ایریا پہ اتنی زیادہ راج تھی وہ یہی وجہ ہے کہ پشاور سے ہم مڑروے پر چڑھتے ہیں تو رشکے ہی پہلا قیام و تاعم کا ایریا ہے اور اس کے بعد اسلام آباد تک چھپی نمبر جیسے کہتے ہیں انٹرچینج کوئی بھی اس فاصلے کے دوران ایریا نہیں ہے حالانکہ یہی مقصد بیان کر رہے ہیں کہ اس درمیان میں ان کو یہ عرضی قیام و تاعم ختم کر کے ایک پراپر بہت ہی اچھا سروز ایریا بنانا چاہیے کہ عوام کو کسی قسم کی کوئی مشکلات نہ بہش آئیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر آرزی ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں جو کہ بہت کم تعداد میں ہے اور رش زیادہ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ناموار ایریا کچھا ایریا انہوں نے چھوڑا ہوا ہے تو ادھر آرزی طور پہ اب ہم بھی رکے ہیں تو نماز کا ٹائم تھا اگر آپ خود آپ فرض کریں یہ آرزی ایریا بھی نہ بنا ہوتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اندھیرہ چھا چکا ہے ہماری بھی مغرب کی نماز قضاء ہو جاتی رہ جاتی اسے کے ذات دیجئے اجازت اللہ حافظ گوڈ بائی